پی ٹی آئی رینما فاروخ حبیب نے بھی تحریک انصاف سے راہیں جدا کر لی اس تحقام پاکستان پارٹی میں شامل پریس بریفنگ میں کہتے ہیں آدم اعتماد کی تحریک انہوں نے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو جب گرفتار کیا گیا تو دوائی کھا کر گھر میں سویا ہوا تھا چیئرمن پی ٹی آئی نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا پورا سیاست کی بجائے تشدد کا راستہ اکتیار کیا گیا نو مائے کے واقعات پر لوگوں کی مسلسل ذہن سازی کی گئی نوجوانوں کے ذہنوں میں بٹھایا گیا کہ ادارے ہمارے خلاف ہیں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر چین کے دورے پر ویڈنگ پہنچ گئے بیلٹ انڈ روڈ فورم میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے نگران وزیر اعظم کی چینی صادر شی جنگ پنگ سے ملاقات بھی شیڈیو چینی قیادت اور دیگر سربراہان مملکت سے بھی ملاقات ہوگی انوار الحق کاکر چین میں کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں سے بھی ملیں گے آرمی شیف جنرل آسم منیر سے امان بری فوج کے سربراہ کے ملاقات باہمی اور پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر بات چیت آئی اس پیار کے مطابق امانی کمانڈر نے درشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں کو سراحہ علاقائی امن و استحقام کے لیے پاک فوج کی کابشوں کی تعریف کی جی ایش کی عامد پر موزز مہمان کو گار اف آنر دیا گیا امانی کمانڈر کی یادگار شہدہ پر حاضری اور پھول چڑھائے گئے اسرائیل کا جنگی جنون انتہا کو چھونے لگا غذا پر دس میں روز بھی بمباری سیہنی فورسز کے فضاء اور سمندر سے حملے ہسپتالوں کو بھی نہ بخشا مزید چار سو پچاس سے زائد فلسطینی شہید ایک ہزار سے زائد لاپتہ شہدہ کی تعداد بڑھ کر انتہ سو پچاس ہو گئی چودہ ہزار سے زائد زخمی پنجاب حکومت نے ویسٹرن انجیکشن ٹھیک قرار دے دیا ریلیس کرنے کا فیصلہ ویسٹرن انجیکشن سے مطالق تحقیقات مکمل ریپورٹ وزیراعلا پنجاب پر سال کر دی گئی صوبائے وزیر جاوید اکرم کہتے ہیں کینسر کے مریضوں کا انجیکشن آشوبے چشم کے مریضوں کو لگایا گیا بڑا انجیکشن چھوٹے انجیکشن میں تبدیل کرنے پر مسئلہ ہوا انجیکشن سے 68 لوگوں کی بینائی متاثر ہوئی اور بھارت کے پنجابی ادھاکاروں کا دورہ ہے کرتار پور موسیقی